پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجی علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجی سید محمد علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البرونی تقویم دوہزار بائیس اور رہوہ ماہ کا شمارہ مہنام آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام دارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا گیرہ اپریل دوہزار بائیس برجہ اومل ایریز آج کا دن مستقل مزاجی ذمہ داریاں عدور کاموں کو مکمل کرنا مستقبل کے حالے سے خاص فکر مند دکھائی دیتے ہیں کہ آج مستقبل کے لیے کوئی اہم فیصلے کرنے کا موقع بھی ملے گا جو کہ آپ کے لیے درست فیصلہ کرنے کا دن ہے آج کیا گیا کوئی بھی حتمی فیصلہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو کسی سے تعلق ریلیشن کے لیے ہو دوستی کے لیے ہو آج ایک اہم فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ سور تورس کی اگر بات کی جائے تو آج علمی قابلیت میں اضافہ رہے گا دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملے گا والد کے ساتھ تعلقات میں بہتری تو ہے لیکن کوشش کریں کہ بے عدب نہ ہوں با عدب رہ کر بڑوں کی بات مانتے ہوئے اپنی چیزوں کو لے کر چلیں کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو جائے گا بینون ملت سفر میں آسانی رہے گی پلان بن سکتا ہے اندرون ملت سفر میں بھی آسانی رہے گی نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بے خوابی کی قیفیت کا شکار رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد مذہبی روجانات کی طرف بھی دلچسپی رہے ہیں روحانیت کے شوق میں دلچسپی رہے ہیں یا اپنی ذات کے حوالے سے فیزیکل ایکٹیویٹیز ایکسسائز برزش کی طرف توجہ رہے گی فیڈنس کی طرف آپ کی توجہ بھی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برجوجوزہ جمنائے سسرال سے ملاقات متوقع رشتہ داروں سے ملاقات متوقع ہے ویراستی معاملات زیر بحث آسکتے ہیں کاموں میں جو سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی تھی یا تسلسل نہیں تھا آج بہتر انداز میں آپ کے کام بھی مکمل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ آج تیز رفتاری تیزی تراری اور تیز رفتاری ان دونوں سے آپ نے گریز کرنا ہے تیز رفتاری حادثے کا باعث اور تیزی تراری تعلق میں خرابی کا باعث بن سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں بہت زیادہ محتاط رویہ اپنا کر رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ ناومیدی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں برج سرطان کینسر شریک حیات کا ساتھ رہے گا خریداری کرنے کا موقع ملے گا گھر سے باہر کھانے پینے کا موقع بھی آج آپ کو مل سکتا ہے کچھ افراد کی زندگی میں کچھ نئے لوگ شامل ہو سکتے ہیں شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات رہیں گے دوسرے افراد آج آپ کے لیے فائدہ منت ثابت ہو سکتے ہیں یا کہیں سے پیسے آنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے برج اسرط لیو اپنی ہلتھ پر خاص طور پر توجہ دیں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں اپنے قیمتی کاغذات کی حفاظت کریں اپنے گھروں میں موجود چیزوں کی حفاظت کریں آپ کا ملازم آپ کے لیے پریشانی پیدا کر سکتا ہے آپ کی چیزیں آگے بیچے ہو سکتی ہیں کسی کے اوپر بھی بلکل ٹرست کر کے اس کے حوالے سب کچھ کر دینا یہ اقل مندی نہیں ہے تو بعد میں مایوسی اٹھانی پڑ سکتی ہے آپ کے کلیکس آپ کے ساتھ مل کر چلنے والے افراد آپ کے لیے پریشانی کو پیدا کر سکتے ہیں نوکری ملنے کے حالے سے مایوسی تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے قانونی معاملات میں پیچیدگی کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں برج سملہ ورگو محبت کرنے والوں کے لیے آج آسانی رہے گی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دکھائی دیتی ہے اسات سے رابطہ رہے گا روحانی پیشماؤں سے ملقات ہو سکتی ہے کسی روحانی محفل میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پرانی کتابیں یا پرانی موسیقی سننے میں بھی دلچسپی رہے گی شیر و شائری میں دلچسپی بھی آجاب کی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا کام جس میں دماغ کا استعمال بہت زیادہ ہو یا گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں کہ ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم نے آگے چل کے کیسے اپنی خواہشات یا مستقبل کو بہتر کرنا ہے برجہ میزان لبرا فیملی ذمہ داریوں پر توجہ رہے گی گھرے لو امور نبتانے کا موقع ملے گا خرید و فروغت ہو گاڑی کی روٹین کی منٹیننس چکپ کروانے کا موقع بھی آج مل سکتا ہے خرید و فروغت میں دلچسپی رہے گی اور کوئی چھوٹی مٹھی چیز نہیں مہنگی چیز کریدے میں دلچسپی آپ کی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے والدہ کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا کاروباری نوجت کے معاملات سنجید کی اختیار کریں گے فانانچلی اتبار سے ایک بہتر دن سمجھا جاتا ہے برجہ کرب سکورپیو اندرون مل سفر متوقع ہیں چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں بہتری رہے گی البتہ بڑوں کے ساتھ زیرا تھوڑی سی تلقی پیدا ہو سکتی ہے خاندان میں چلنے والے عمور زیر بحث آ سکتے ہیں اور پڑوسیوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اچھے انداز میں لیکن کسی بھی تلقی کا شکار نہیں ہونا آج کا دن آپ کے لیے کاموں کو سمیٹھنے کا دن ہے ادھور کاموں کو مکمل کرنے کا دن ہے برجہ کارس ایجیٹیریس فانانس یا فانانچلی معاملات کیا دباؤ آج آپ کے ذہن پر سوار رہے گا تھوڑا سا لہجے میں تلقی بھی ہوگی دوسروں کی دلازاری کریں گے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا بڑوں سے جو ہے وہ آپ نے بڑا عدب سے پیش آنا ہے اور چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی ہے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے اگر کسی کو آپ کی مدد کی آپ کی ضرورت ہے اس کی اصلاح بھی کریں نہ کہ ہر کام جلدی میں تیزی تراری میں یہ چونکہ آپ لوگ کے ذاڑک سائن کا خاصہ ہے تحمل مزاجی یہ بڑی ضروری ہے برج جدی کیپٹیکون آج کا دن صحت بہتر دکھائی دیتی ہے آج کسی بھی وجہ سے ہلتی ایشو آپ کو محسوس ہو رہا تھا دن کے آغاز میں تو جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا صحت آپ کی بہتر ہوتی جائے گی چہرے پر مسررت خوشی شادوانی کے آثار واضح طور پر نمائع دکھائی دیتے ہیں اور آج کا دن ادھور کاموں کو مکمل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کسی اہم دوست سے ملاقات بھی متوقع ہے آج بچوں کی ذمہ دانیوں پر بھی توجہ رہے گی آج کسی ناراض شخص کو یا ناراض دوست کو منانے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کوئی آتش مزاج شخص آپ کو پریشان کرے برج دلو ایکیوریس اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں اکیلا پن محسوس کریں گے شریک حیات سے اختلافات جدائی پیدا ہو سکتی ہے یا ان کی صحت کا خراب ہونا بیماری کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے چیزوں کو اپنی حد تک رکھیں ہر کسی سے ہر چیز ڈسکس کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے برجہوت پائسز آج دوستوں سے ملاقات رہے گی کاروباری افراد کے لئے منافع کا رجحان رہے گا کوئی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے بڑے بہن بھائیوں سے بھی تعلق میں بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں یا ان سے فائدہ مل سکتا ہے وہ افراد جو بیرون مل سفر کی خواہش رکھ رہے ہیں آپ کے لئے آسانی رہے گی اور کوشش کریں کہ انجان لوگوں پر اعتبار زیادہ نہ کریں وہ افراد جو بالکل ابھی نئے نئے آپ کے زندگی میں آپ کے دوست بنے ہیں دوستی اپنی جگہ پہ لیکن ہر چیز کسی سے شیر کرنا آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اب نہ خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ